تھی تھوڑا سا یہاں پر ایک دو ٹرم یوزوئی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے ایک یہاں پر ٹرم یوزوئی رسٹکشن انزائم دوسرا یہاں ٹرم یوزوئی سٹکی انٹ ہے رسٹکشن انزائم کیا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں رسٹکشن انزائم بیسکلی ایسے انزائم ہوتے ہیں جو کیونکہ کٹ دی اینے اور دی اینے کو کٹ کرنا جو ہے وہ یہ ڈسکوری دیکھیں نا ان کی ڈسکوری ہمیں بیکٹیریا سے میری تھی کیونکہ بیکٹیریا باز اقات دوسرے اورگنزم کے ڈی اینے کو کٹ کر سکتے ہیں ہیومن کیونکہ نہیں وہ آرگنزم جو ان کی باڈی میں انٹر ہو کیا ہوتا ہے بیکٹیریا جو ہے خاص طور پر بہت سے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی وائرس انٹر ہونا کوئی وائرس اگر ان میں انٹر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن میں نا وائرس انٹر ہو سکتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ رسٹکشن انزائم یوز کر کے اس کے ڈی اینے کو کٹ کر دیتے ہیں اور جب ڈی اینے کو وہ کٹ کر دیتے ہیں تو وائرس جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے اور وائرس ختم ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ اب مزید اس کی کوئی بھی ایسی ایفیکٹیونیس نہیں رہتی تو یہ جو ہے وہ رسٹکشن انزائم اب اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہم ایک پرٹیکٹر رسٹکشن انزائم یوز کرتے ہیں فار اگزامپل ایزیوم کر لیں کہ یہ ہمارا ہیومن ڈی اینے ہیومن ڈی اینے کنٹیننگ انسولین جین کنٹیننگ انسولین جین ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ ایک عدد ڈی اینے ہے یہ ڈی اینے ہیومن کا اور اس طرف ہمارے پاس پلازمیڈ ہے جو کہ obviously کس کا ڈی اینے ہے بیکٹیریا تو ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ایک رسٹکشن انزائم فار اگزامپل یہ انزائم ہے یہ انزائم ہے اور یہ انزائم جو ہے یہ رسٹکشن انزائم اے ہے ٹھیک ہے اب یہ انزائم اگر ہم رسٹکشن انزائم اے کو یوز کر رہے ہیں پلازمیڈ کو کٹ کرنے کے لیے تو رسٹکشن انزائم اے کو ہی یوز کرنا ہے ہیومن کا جین کٹ کرنے کے لیے اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ یہاں سے نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایک سیزر ہے یہ آپ کے پاس ایک سیزر ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ پچھلا حصہ اور پھر جو ہے یہ اس کا پیر آف سیزرز ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ اس کا دوسرا حصہ پیچھے اور یہاں پر اب یہ آپ کے پاس سیزرز ہے ایک سیزر یہ ہے پوری اور دوسری سیزر جو ہے وہ اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے وہ ایسے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے پروڈیکشنز بنی ہوئے اب ذرا غور کیجئے گا جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہاں پر یہ اتنی سموتھ ہے باقی رف ہے اب آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ جس چیز پر یہ سیزر یوز کروگے اس چیز پر آپ یہ سیزر یوز نہیں کر سکتے فار ایک زامپل اگر آپ ایک کلوتھ پر یہ والی سیزر یوز کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دو کپڑوں کو جوڑنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ایک کپڑے کو اس سیزر سے کٹ کرتے ہو تو دوسرے کپڑے کو اس سیزر سے کٹ نہیں کروگے بلکہ دونوں کی شیپ سیم رکھنے کے لیے شیپ سیم شیپ دونوں کی identical ہو دونوں کی شیپ کو سیم رکھنے کے لیے کیا کروگے آپ یا اس کپڑے کو اس سے کٹ کروگے یا اس کپڑے کو اس سے کٹ کروگے آپ ایسا نہیں کروگے کہ ایک کو اس سے کٹ کر لو ایک کو اس سے کٹ کر لو نہیں بلکل ایسے ہی restriction enzyme جب ہم یوز کرتے ہیں تو restriction enzyme مثل میں ہم جو restriction enzyme plasmid پر یوز کریں گے وہی restriction enzyme ہم اس DNA پر یوز کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ یہ DNA ہمارے پاس اس میں سے insulin کا جین نکل آیا اور اس کے بعد جب ہم نے کٹ کیا یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ plasmid بھی کٹ ہو گیا ٹھیک ہے اتنا کٹ ہو گیا لیکن اب ان دونوں کو آپ نے آپس میں fit کرنا ہے آپ اس DNA کو اس میں add کرتے ہو اگر آپ نے same restriction enzyme سے ان دونوں کو کٹ نہیں کیا ہوگا تو یہ اس میں کبھی بھی fit نہیں ہوگا اگر same restriction enzyme نہ ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری دوسری بات کا answer ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ sticky ends ہم نے پڑھنے ہیں دیکھیں sticky end کیا ہوتا ہے for example یہ insulin کا جین ہے یہ insulin کا ایک جین ہے اس کے ذرا دیکھئے گا base pairs A G C T A G C T A G C اب اگر یہ insulin کا جین ہے تو اس کا دوسرا جو strand ہوگا اس پہ کون کون سے جو ہیں وہ nucleotides ہوں گے A کے opposite T A کے opposite C D 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 اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا فرض کریں کہ اگر میرے پاس ایک plasmid ہو اگر میرے پاس ایک plasmid ہو جس میں میں ایک end ایسا لے آؤں جس میں یہاں کے جو nucleotides ہوں جن کے opposite کوئی اور دوسرا strand نہیں ہے یہاں پہ جو nucleotides وہ exact اس کے opposite ہو for example دیکھئے گا G C T A یہ دیکھیں یہاں اس کے opposite G ہونے چاہیے اس کے opposite C اس کے opposite T اس کے opposite A اب یہ والا جو DNA ہے یہ automatically اس کے ساتھ جا کر جڑے گا automatically اس کے ساتھ جا کر جڑے گا یہ بات اس سے ہمیں سمجھ کیا آ رہا ہے basically یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کیا ہے restriction enzyme نے restriction enzyme نے یہ کیا ہے کہ جو اس نے یہاں پر nucleotides چھوڑے ہیں اس کے exact opposite یہاں پر چھوڑ دی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ آ کر combine ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ آرام سے جو ہے وہ اپنا DNA جوڑ سکتے آپ easily اپنا DNA یعنی اس کے بعد جو restriction enzyme وہ لفظوں کو کاٹتا ہے ایک کاٹ کے جیسے اس نے یہ پہلے تر جی اے تی اے جی سی لفا گئے جاں پہ وہ سے وہ کاٹ کے اس نے جو باقی لفظ ہے وہ اس پہ plazment پہ رکھ کے آگئے نہیں 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 لفظ اٹیچ کر کے آتے اور دوسرے وہ خود ہوتا یہ ہے کہ restriction enzyme area ڈھونتا ہے جو area اس کو مطلب اس کے لئے suitable ہوتا اصل میں آپ کو ایک آب بتات ہوں restriction enzyme جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ specific ہوتے ہیں جیسے ایک restriction enzyme ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں eco r1 یہ ہمیشہ اس میں بھی same nucleotides کو cut کرے اس میں بھی same nucleotides کو cut کرے گا اس کا مطلب ہے جب بھی restriction enzyme cut کرے گا تو end پر جو nucleotides چھوڑ آئے گا وہ یہ والے ہوں گے دوسرے organism میں بھی end پر جو nucleotides وہ چھوڑ آئے گا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لگا کے چھوڑ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو cut نہیں کرے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر اس کے جو nucleotides ہیں ان کے لیے یہاں tendency موجود ہے hydrogen bonding کی تی کے لیے ایک tendency موجود ہے اے کے لیے تی کی ہے جی کے لیے سی کی ہے سی کے لیے جی کی ہے اب یہ tendency ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں stickiness یعنی اس کے پاس چپکانے کی power موجود دوسرا strand یہاں چپکانے کی power موجود ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آپ نے bacteria کا strand یہاں پر attach کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر بھی خالی جگہ چھوڑنی پڑے گی اب غور کریں یہاں پر human کا جو dna red color میں میں نے بنایا ہے وہاں کون کون سے a g ہے اور c ہے اور bacteria کا dna جب یہاں پر آئے گا تو غور کریں یہ ادھر t آ جائے گا ادھر c آ جائے گا ادھر g آ جائے اس کا مطلب ہے یہ بھی sticky تھا اور یہ بھی sticky تھا یہ بھی sticky تھا اور یہ sticky تھا یہ sticky ness کی وجہ سے ایک دوسرے ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے کہ نیچے جگہ چھوڑی ہوتی ہے ڈی ای میں کئی کیا نہیں ڈی چھوڑ کے آتا ہے جگہ ٹھیک ہے ویسے ڈی ای میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہوتی آپ ٹھیک بلکل سری ڈی میں جا رہے ہے پوچھ پوچھ یہ اگر میرے پاس ایک ڈی ای نی ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جگہ چھوٹی ہوئی ہو یہ جگہ چھوڑ کے آئے گا یہ بیسکلی کون چھوڑ چھوڑ کے آئے گا اس کو کیا بجائے کہ اس میں سے اتنا ہوگا اب جب اس نے یہ چھوڑے ہوں گے تو دوسرے پہ بھی وہ یہ پلائے کریں گے تاکہ وہ آرام سے چھپک جائیں بک پر لائیں گے ایک سکھوڑے کیا چھوڑے یہ یہ پہ یہ پہ دیکھیں یہ جس یلو کلر کا انسلین جیر انسلٹ تو یہ جو سا بنا وہاں پہ دونوں سائٹ سے انزائن جگہ چھوڑ کے آئے پھر دونوں سائٹ سے پلازمیٹ لگ گئے انسلین جیر 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 ایسی جیر ایسی اچھا جی یہ اس طرح اس طرح possible ہے کہ ایک سائٹ پہ کوئی اور انسلین کا جین ایڈ اس طرح کہ آگے اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں جو واپس کرتا ہوتے انسلین تھا آپ کا بلڈ لوکوز لیو کرتی ہے گلوکاغون گلوکاغون کا اس سے آگے لگ سکتے ہاں اس کے لیے اس کے لیے آپ دو تین جین لگ سکتے یہ میرے ٹرم لکھی ہوئے کسٹم پلازمیٹ اس وقت سائنسدان کسٹم پلازمیٹ بنا کے اپنی سٹوریج میں رکھ چکے ان کے پاس کسٹم پلازمیٹ ایک بیکٹی جیسے چیزیں پروڈیوز کرواتے ہیں تو یہ بالکل بنائے ہو ہیں سائنسدان نے لے جی آگے چلتے ہیں نیکسٹ اچھا جی ٹرانسفرنگ فورنجین انٹو پلانٹس اچھا یہ پلانٹس پلانٹ اے اس میں ایک جین ہے ریزیسٹنس پروٹین کا ریزیسٹنس پروٹین کون سی بیکٹیریل ریزیسٹنس یعنی بیکٹیریہ کے اگینس ریزیسٹنس کا جین جو ہے وہ اس میں موجود ہے بیکٹیریل ریزیسٹنس پروٹین آپ کیا کرتے ہو آپ اس پلانٹ سے ایک سیل نکالتے ایک میزو فیل سیل نکال لے تو یا کوئی ایک پتہ نکال لے یہ بیٹا یہ جو ہے نا اس وقت آپ کا جو آپ کے والی میٹرز میں نہیں ہوگی آپ کے والی میٹرز میں موسکل ہے نہیں ہے اس کے اندر تو جین اینجنیرنگ وہاں پر آجاتی جین انجنیرنگ تو پڑھ لی نا جو ہم نے جین ایڈ کی ہے بیتری ہم اس کا ٹاپک کا نام کیا ہے اس کا نام بیسکلی جنیرٹک پروڈکس جنیرٹک انجنیرنگ ہوگا آ 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 فرمنٹر کے بعد ٹرانسفرنگ فورنگ جین انٹو پلانٹ ہے بس یہ وہی جنیرٹک انجنیرنگ یہ ہے بیسے کی نہیں فرمنٹر بھی نہیں ہے فرمنٹر کیلئے ڈائیگرام بھی نہیں اور ٹرانسفر ایک ٹھوڑا سا پڑھ ایک میزو فیل ٹیشو آپ نے نکالا لیو سے ٹھیک لیو جو پلانٹ جس طرح ریزیسٹنٹ ہے اسی طرح کون ریزیسٹنٹ ہو جائے پلانٹ بی آپ نے جین پلانٹ بی کو دے دیا اور اب پلانٹ بی پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ریزیسٹنٹ ہے ایسا پلانٹ جس میں آپ کوئی ایکسٹرنل جین ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کا ٹرانسجینک پلانٹ کر ایک پوری اس وقت نہیں انڈسٹری ہے کس چیز کی ٹرانسجینک آرگنزم ٹرانسجینک آرگنزم کی ایک پوری انڈسٹری ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی اور آرگنزم کا جین لے کے دوسرے آرگنزم میں ایڈ کر دیتے ہو اس سے آپ پورا پورا جو ہے وہ بڑی بڑی وہ نکال لیتے بڑے بڑے اس سے مقاصر نکال لیتے جیسے یہ دیکھئے a soil fungus myrothesium verucaria has a gene which produces enzymes cyanamide hydratase this enzyme converts cyanamide to urea which is harmless to tobacco plant this gene can be inserted into the tobacco plant this not only makes the plant resistant to herbicide اب یہ cyanamide hydratase یہ herbicide ہے یہ plant کو kill کرتی ہے herbicide ہے but the urea formed also provides a source of nitrogen یہ plant ایک زہر کو convert کر کے اپنا فائدہ نکال لیتا ہے اس میں سے herbicide جو کہ اس کے لیے toxin ہے اس میں سے urea بناتا ہے اور اپنی growth کے لیے use کرتا یہ ایک بہترین جین ہے plant growth کے لیے اچھا same species کو another ہو یہ اب وہ اگلی بات یہ کر رہا ہے same species different species یعنی ایک gene جو ہے وہ one species to another بھی جا سکتی جیسے plant a ہے اس سے آپ نے plant b میں بھیجا یہ دونوں different species جیسے human سے آپ نے bacteria میں بھیجا تو وہ بھی different species ہیں لیکن same species میں بھی جا سکتا ہے جیسے same species میں آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے ایک technique ہوتی جس کو آپ کرتے ہیں gene therapy therapy مطلب cure آپ replace کرتے ہیں replacing bad gene with healthy gene healthy gene جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو replace کرتے ہیں یہ بڑا سبردست قسم کا ہے لکھا ہے gene therapy آپ ایک organism سے نکالتے دوسرے organism میں شفٹ کر دیتے ہیں جیسے ایک person کو diabetes ہے تو جو ہے تو جنیٹک ہے تو اس میں آپ لیکن یہ بھی تجرباتی ہے اتنا بہت زیادہ کامیاب ہر دفعہ نہیں ہوتا یہ لیکن اگر آپ gene add کر دیتے ہو اور ایڈ کر کے دوسرے بندے کا علاج کر لیتے ہو تو یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ پرمنٹلی چھٹکار حاصل کر سکتے ایک person کی diabetes اپنی diabetes سے پرمنٹلی چھٹکار حاصل کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرے کہ جین اپنے اندر ہیلتی جین ٹرانسفر کروالے جب ہیلتی جین ٹرانسفر کروائے گا تو خود بخود جو انسولین بنانے شروع کر دے تو western countries میں یہ چل رہی ہے آج نہیں مطلب کہ جین جو ہوتی ہے جو آپ کے اس کا کوئی بلڈ گروپ سے تعلق نہیں ہوگا اگر ٹرانسفر کرنی ہوگا نہیں وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس میں وہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی جیسے کیٹنی ٹرانسپلانٹ میں آپ کوئی کلوس ریلیٹی ہونا چاہے ایمیون سسٹم ورنہ وہ کرتا ریعت کرتا اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ کہ جین ڈالتے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں پتہ کیا ہے یہ جو ہے وہ لمبا چڑھا پروسس ہے اس میں مختصرا یہ ہے کہ جس جین کو انہوں نے آج کل تو خیر بڑی بہترین اس کی ٹیکنیک آئی ہے وہ لمبی چوڑی ہے بھی نہیں وہ ہے کرسپر سی آر آئی ایس پی آر کرسپر ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ایک جین یہ کیا کرتا ہے یہ ایک پروٹین ہوتی ہے کرسپر کرسپر میں ایک پروٹین ہوتی ہے یہ پروٹین اپنے ساتھ ہمارا پرپس فل ڈی ای نے فرض کریں ہم انسولین انسولین کا ڈی ای نے پکڑیں آپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں اور اس کو سیل میں بھیج دیں یہ جائے گی یہ دیفیکٹیڈ جین کو وہاں سے ڈیلیٹ کرے گی اور دیفیکٹیڈ جین کو ریپلیس کر دے گی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے اور بہت زیادہ ایکسپریمنٹس اس کے چل رہے اور ایون اب آج کل ایک ٹیکنیک آئی گیا جو اس سے بھی زیادہ انہانس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کی انیمیشن بھی دکھاؤں گا لیکن انڈ پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے جو ہے وہ لیکن یہاں پر آ آ ایک اور ٹیکنیک آئی بھی ہے آ چیمپین چیمپین شور تکیلن is پ ٹو ٹی 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 ۚ ہائیلی کمپیکٹ فارم آف ڈی این اے کال ہیٹروکرومیٹرین اکارڈگرز یہ دیکھیں یہ ایک اور ٹیکنیک آئی گئی ہے اس کی مجھے پوری ٹیکنیک کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن اس کی پتا ہے کرسپر کی یہ جا کے ہمارا ڈی این اے ساتھ لیتا ہے اس پر پلیس کر دیتا ہے یہ لیب میں ہوتا ہے بہت ایفیشن ٹیکنیک کے ذریعے ہو رہا ہے آج کل اچھا یہاں پر آئیے اب جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈوینٹیج اینڈ ڈیس ایڈوینٹیج آف وہ ہے بیٹا یہ آپ کچھ پڑھ لیں گے ریڈنگ ٹائم ایک جو ہے نا وہ لو کاؤس پروڈکشن میڈیسن پروڈکشن ڈیویلپنٹ آف کراپس ہے اور اس کا فائدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہاور ڈیس جنیٹک انجنیرنگ افیکت دا سوسائیٹی ٹھیک ہے یہ ہے صحیح آپ کے کریکلم میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو ایکنومک ہیزرڈ انوارمنٹل ہیزرڈ بن جاتی ہیں چیزیں ہیلتھ ہیزرڈ بن جاتی ہیں سوشل ان ایتیکل ہیزرڈ بن جاتی ہیں یہ آخری ٹاپک ہے اس کا اور یہ جسٹ ریڈنگ سے تعلق رکھتا ہے اس کا بہت زیادہ اگر ہوا بھی تو آپ مجھے مجھے میسیج کر کے پوچھ لیجئے گا پکچر بھیج کے یہ نہیں ہے آپ کے سیلیکٹیو بریڈنگ اور جنیٹک انجنیرنگ کا کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ چکے پر مینٹرز باقی چپٹر کمپلیٹیڈڈ ہے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کیوں کہ اچھا جی نیکس چلتے ہیں چپٹر پہ کیونکہ ہم نے ٹونٹی اٹھ پڑھ لیا ہم نائنٹی اٹھ پہ آ رہے ہیں بہت بہت مزے گا چپٹر ہے اور یقین کرے بقائدہ انجوائی فل چپٹر ہے ہم تھوڑی سی ٹینشن میں نہ ہوتے نا تو یہ چپٹر آپ بہت مزے گا چپٹر ہے اچھا یہ جو ہے آپ کیوں ہری بھوک میں ایکالوجی اور اور اے ایکو سسٹم نہیں ہے نا ہے نا میری بھوکس ہے یہ ہے تو صحیح یہ نہیں ہے اچھا جی inheritance میٹا inheritance کیا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وراست عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں پیرنٹس leave their assets assets to their children obviously جو children ہیں ان کے لیے assets چھوڑ دا جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے problem یہ آتی ہے کہ جو biological assets کیا ہوا ہے کسی بھی organism میں biological assets ایسے assets جو اگلی نسل کو دیے جا سکتے ہیں بیٹا وہ ہوتے ہیں characters یہ وہ character نہیں ہے کہ character ڈیلا ہے اور character lose ہے وہ والے character نہیں ہے یہ characters ہیں biological characters biological characters کا مطلب یہ ہے کہ وہ characters جو basically genes کے ذریعے define ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتہ لگے gene کرتا کیا جی بیٹا gene کیا کرتا ہے ہماری body میں gene کیا کرتا ہے جو function کرتے ہیں ہماری کیس طرح ہمیں function کے قابل کس طرح بناتا ہے gene ڈی اے میں ہوتا ہے اس کے طرح بناتا ہے جو جو جائے جین ایک protein ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو character ہیں وہ basically proteins ہیں تو یہ جو biological وراثت ہوتی ہے biological inheritance ہوتی ہے وہ basically وہ characters ہوتے ہیں جو genes سے بنتے ہیں اور یعنی proteins جو ہیں جو بنتی ہیں ہماری body میں وہ ہماری biological وراثت ہے biological inheritance ہے وہ ہمارے parents کے biological assets ہیں جو کہ وہ اگلی نسل میں transfer کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس chapter میں ہم جو ہے وہ اس وقت دو سوال create ہوتے ہیں how the parents transfer their characters to their offsprings کیا یہ question ہم answer کر چکے ہیں یا ابھی ہم نے پڑھنا ہے کیا یہ ہم اس کا آنسر کر چکے ہیں ٹھیک ہے اہو کے ہو گیا فائن آہ why the offsprings are not identical to their parents ہن ہے ہن جی آہ کیونکہ 23 AM 23 کون نے م насrokات ہے تو مش beetle żyجل ایو سوال کیحل اور varieties جس رہا م Reno geç اور ورائیٹی کس طرح آتی ہے؟ اور ورائیٹی کس طرح آتی ہے کہ اور اور ہاف سٹھ 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 پیروہ صورت اور اسی طرح ورائیٹی آتی ہے یہ یاد ہے؟ ہاں جی، کروسنگ وہی کروسنگ وہی طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی آسیس کی وجہ سے کہا نہیں یہ آپ نے بولا نہیں اس لئے میں آپ کے موں سے نکلوانا چاہ رہا تھا یہ کہ ایک تو ہاف سٹھ اور بوت پیرنٹ سے دوسرا کروسنگ اوور ہو رہی ہے یعنی یہ دونوں وجہ ہیں ایک وجہ نہیں ہے اگر کروسنگ اوور نہ ہو رہی ہوتی تو ہمارے کچھ کریکٹر آئیڈنٹیکل لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر کروسنگ اوور ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے کریکٹر آئیڈنٹیکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کا جواب بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ پیرنٹ سے ہاف سٹھ آ رہا ہے اور کروسنگ اوور کروسنگ اوور ہم بول گیا تھا مطلب ہے کونسپٹ مطلب ہے مطلب ہے ورائٹی آتی ہے اس طرح یہ تو یاد ہے نا آپ کو یہ دونوں جو ہیں یہ آکر آپ اسے ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو جب یہ الگ ہوتے ہیں تو یہ دونوں اپنے اپنے سیگمنٹس جو ہیں بہت دوسرے کو دے چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ورائٹی آتی ہے اس کی وجہ سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے؟ not only this but اس کی وجہ سے بھی آتی ہے اس کے پاس اس کا سیگمنٹ چلا جاتا ہے اور اس کے پاس اس کا سیگمنٹ چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ورائٹی آتی ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ریزنز ہیں اب آ جاتا ہے کہ what is the pattern of inheritance inheritance کا پیٹرن کیا ہے؟ یا جو parents آگے اپنے offspring کو وہ دیتے ہیں تو جینز دیتے ہیں تو اس میں پیٹرن کیا ہے؟ یعنی sometimes some diseases are some genes are familial وہ family میں run کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے کچھ diseases ہوتی ہیں پھر some genes do not work do not work in the generation اگلی جنریشن میں وہ ورک ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک اور بات ہم کہتے ہیں کہ ایک اور pattern ہے جیسے جیسے what genes can only be taken from father کون سے وہ جین ہیں جو ہمیں father سے ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر what genes cause the gender specification کون سے وہ جین ہیں جو gender specification کرتے ہیں؟ کئی سوال یہاں پر create ہوتے ہیں کہ inheritance کا pattern کیا ہوتا ہے؟ اور کس طرح سے جو ہے فیملیل فیملیل فیملی سے فیملیل آگے l ہے آخری فیملیل ہوتا ہے جس کا تعلق فیملی سے ہو familiar familiar اور چیز ہے بیٹا familiar اور چیز ہے یہ نہیں لکھا میں نے میں نے فیملیل لکھا فیملیل مطلب فیملی سے تعلق آجا پھر pattern of inheritance میں کہ پھر ہم کہتے ہیں gene shuffling gene shuffling تو خیر ہم پڑھ ہی چکے ہیں ویسے gene shuffling کوئی بہت important question نہیں ہے جو ہم اس chapter میں آنسر کریں گے ٹھیک ہے؟ کیونکہ gene shuffling یہی چیز ہے crossing over کیونکہ shuffle ہو رہے ہیں نا gene تو یہ یہی چیز ہے gene shuffling یہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں لیکن اس chapter میں وہ دوبارہ concert بڑی ڈیٹیل میں آنے والا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو تمام چیزیں ہیں اس میں پھر ایک اور ایک دو اور چیزیں بھی جیسے contribution of gametes یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ gametes fertilize ہوتے ہیں تو آگے gene آتے ہیں لیکن یہ چند ایک لمبی قطار ہے جو کہ ہمیں اس chapter میں question ہم آنسر کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے اب ہم سب سے پہلے کچھ terms ایسی ہیں جو کہ ہم یہاں سے clear cut سمجھ لیتے ہیں بیٹا یہاں basic terms سمجھنا بہت ضروری ہے باقی چیزیں چند تھوڑی دیر میں ہو جائے کرتی ہیں basic terms چند سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے for example سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کیا homologous chromosome clear کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے deployed clear ہے ہمیں deployed کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا کیا یہ چیزیں clear ہیں ہمیں؟ ڈیپلائیڈ کا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے نیوکلیس میں ایک سیٹ ہے جس میں ایک particular number of chromosome ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے اس نیوکلیس میں وہ particular number of chromosome کا سنگل سیٹ ہوگا تو آپ کا نیوکلیس کہلائے گا ہیپلائیڈ اور اس ہیپلائیڈ کو ہم basically ایک n number دے دیتے ہیں which is ایک نشانی ہے hole number ہونے کی ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی organism ایسا ہے کہ جس میں ایک ہی طرح کے دو سیٹ ہیں ایک ہی طرح کے دو سیٹ ہیں اور ان کا ہر chromosome دوسرے کے chromosome سے ملتا جلتا ہے تو پھر ایسا سیٹ کیا کہلاتا ہے؟ ہم ان دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں ڈیپلائیڈ ٹھیک ہے؟ اور ڈیپلائیڈ کو پھر ہم n پلس n کی بات کرتے ہیں n پلس n جو ہے وہ ہم ملا کر بات کرتے ہیں ڈیپلائیڈ کی پھر ایک اور بات میں نے آپ کو کی تھی کہ جو ڈیپلائیڈ ہے وہ basically اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سیٹ کا ایک chromosome دوسرے سیٹ کے اسی number کے chromosome سے similar ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ جیسے یہ chromosome number two ہے یہ دوسرے سیٹ کے chromosome number two کا similar ہوگا تو اس سے ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ homologous chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ clear ہو رہا ہے بیٹا؟ اس میں آپ تیز بول رہے ہیں تو homologous کے کیا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو دونوں sets ہیں ان دونوں set کا ہر chromosome دوسرے کے chromosome سے ملتا جلتا ہے for example اگر یہ chromosome number one ہے تو یہ دوسرے سیٹ کے chromosome number one کے برابر ایک جیسا ہوگا اگر یہ chromosome number two ہے تو یہ دوسرے سیٹ کے chromosome number two کے identical ہوگا یا familiar ہوگا similar ہوگا اگر یہ chromosome number three ہے تو یہ دوسرے سیٹ کے chromosome number three کا similar ہوگا یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ جو chromosome سے یہاپس میں ایک دوسرے سے similar ہیں یہ جو ایک ہی طرح کے دو سیٹ ہونا اور ان دونوں set کے chromosome کا آپس میں similar ہونا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایک ہی طرح کے دو سیٹ ہونے کو ہم deployed کہتے ہیں اور ان کے جو chromosome آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ homologous chromosome جی بیٹا کلیر ہوا؟ اچھا مطلب کہ اگر ڈیپلائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ سیم ہوتے ہیں لیکن مطلب کہ اوپر نیچے کا ہمیں نہیں بتاتا ہے کہ چا مطلب 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 کہ جیسے تین آکھے باس ہیں مطلب کہ تین آکھے باس ہے اور دونوں کو ملا کے آپ ڈیپلائیڈ کریں گے اور سنگل سیٹ کو آپ ہپلائیڈ کریں گے اور اگر وہ دونوں کا اگر وہ دونوں کا وان وان جیسے مانچ کرتے ہیں ٹو ٹو جیسے مانچ کرتے ہیں تری تری مانچ کرتے ہیں پھر آپ اس کو homologous کریں ہاں صرف اس صورت میں آپ اس کو homologous کریں گے ٹھیک ہے؟ اچھا پھر یہاں سے اب ایک بات اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ homologous chromosome یا آپ یوں کہہ لیں کہ concept of homologous chromosome cannot exist cannot exist without a deployed set دیکھیں نا دو ایک جیسے ہوں گے تو ہی homologous بنیں گے نا اس کا مطلب ہے homologous chromosome تو بنیں گے deployed set میں haploid ہوا تو وہ سارے different ہوں گے ہے کہ نہیں اس میں دیکھیں black red blue یہ سارے ڈیفرنٹ ہیں دوسرا اس جیسا آئے گا تو black red اور blue ایک ایک اور آئیں گے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ homologous chromosomes جو ہیں وہ exist نہیں کر سکتے جب تک set deployed نہیں ہوگا یعنی similar chromosomes تب تک exist نہیں کر سکتے جب تک set deployed نہیں ہوگا دو ایک طرح کے ساتھ نہیں ہوں گے clear ہوا ہاں جی clear ہوا اچھا اب اس کے بعد آ جائیے یہاں تک ہمیں بات لے ہوگی پھر ایک اور بات بھی ہے ہم نے ابھی کہا کہ homologous chromosomes ہم ایچ سیز لکھوں گا میں ان کو homologous chromosomes are almost identical یا similar اگر یہ similar ہیں تو the genes یہ غوش ہے سنیے گا the genes possessed by one homolog must be contained by the other homolog جو gene اس پہ ہوں گے اگر دوسرا اس کا homolog ہے تو وہی gene اس پہ بھی ہونے چاہیئے سمجھا ہی بات اس کا مطلب ہے اگر یہاں پر gene a ہے تو یہاں پر بھی gene a ہوگا اور یہاں پر اگر gene b ہے تو یہاں پر بھی gene b ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ particular قسم کی بات ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اب غور کیجئے گا اب وہ term آ رہی ہے جس کے لئے میں نے یہ سارا background بنایا جائے بٹا یہ جو genes ہے نا یہ ایک homolog ہے یہ دونوں کروموسوم آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے کیا ہیں homologs ہیں homologs دونوں کروموسوم آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے homologs ہیں کیا یہ دونوں genes کے لئے بھی یہی term use ہوگی یعنی ان کو بھی ہم homologous genes کہیں گے ان کے لئے ہم ایک term اور use کرتے ہیں اور وہ term ہوتی ہے alleles تو homologs کروموسوم پر جو same genes موجود ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اعتبار سے homologous gene نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو ایک دوسرے کے اعتبار سے alleles کہا جاتا ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہ کروموسوم ہے ایک یہ کروموسوم ہے اس پہ gene A ہے اور اس پہ بھی gene A ہے تو یہ دونوں genes ایک دوسرے کے حساب سے کیا ہوں گے alleles for example اب ایک اور بات ایک اور بات کریں گے ہم ٹھیک ہے ان کو ہم allelic genes بھی کہتے ہیں allelic genes یعنی وہ allelic genes کا مطلب وہ genes جو homologous chromosomes پر موجود ہیں اب ذرا ایک term اور سنیے گا پھر میں آپ سے جو ہے وہ clarity اور آپ کو کر دوں گا آپ کی questions کی for example یہ کروموسوم نمبر 1 ہے یہ کروموسوم نمبر 20 ہے اس کے اوپر gene A موجود ہے اس کے اوپر gene X موجود ہے یہ دونوں مجھے یہ بتائیے یہ دونوں کیا homologous ہیں نہیں homologous نہیں یہ دونوں یہ دونوں کروموسومی non homologous ہیں پہلی بات یہ first ہے اور یہ 20 ہے یہ دونوں non homologous ہیں تو ان کو پھر آپ alleles نہیں کہیں گے ان کو پھر آپ کہیں گے non allelic non allelic genes یہ concept میں نے آپ کو کیوں بتایا یہ concept میں نے آپ کو اس لئے بتایا ہے کہ alleles صرف اور صرف same location اور same جگہ پر موجود homologous chromosomes کے genes کہلائیں گے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ اگر یہ A ہے اور یہ B ہے اگر یہ A ہے اور یہ B ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے alleles نہیں ہیں A اور A آپس میں alleles ہوں گے کیونکہ وہ same ہیں لیکن اگر یہ دونوں homolog ہوں اگر یہ دونوں homolog ہوں لیکن اس کا B gene ہو اس کا A gene ہو تو بیٹا یہ کبھی بھی alleles نہیں ہوں گے alleles صرف فرصرف وہ ہوں گے جو اس کروموسوم کے اسی نمبر پر ہوں جس پہ دوسرا والا موجود ہے ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا alleles ہونے کے لئے number one کیا ہونا ضروری ہے number one location same ہونا ایک تو alleles ہونے کے لئے سب سے پہلے ان دونوں genes کا homologs پر ہونا ضروری ہے پہلی بات دوسرا alleles ہونے کے لئے ان دونوں genes کا location same ہونا ضروری ہے location should be same اگر یہ ایک location ہے تو اس کی location بھی یہی ہونی چاہیے location کو بائیلوجی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں locust یعنی اس کا locust بھی وہی ہو جو اس کا locust ہو اور تب جا کے یہ دونوں alleles ہوں گے ورنہ یہ alleles نہیں ہو سکتے جی بیٹا اب بتائیں اگر اے کی جگہ جانب نے بی لکھا ہے وہاں پہ بھی اے ہو اور ہمولوکس بھی ہو نیچے بھی اے ہو تو اوپر والا جو نیچے والا بی کی جگہ اے ہوتا تو وہ بھی اس کے alleles ہوں اگر اس کے نیچے بھی اے ہوتا بی کی جگہ نہیں بیٹا دیکھیں ایک جب جین ختم ہو گیا اور اس کے نیچے دوسرا جین شروع ہو گیا چاہے میں اس کو اے ہی نام دوں ویسے تو کبھی بھی نہیں دیا جاتا سوال نہیں پیدا ہوتا بڑی دھیان سے نیمز دیا جاتے ہیں لیکن اگر میں اس کو وہی نام دوں لیکن جب ایک دفعہ یہ جین ختم ہو گیا اور اگلا جین شروع ہو گیا تو بس اب وہ alleles اسی کا تھا یہ دوسرے والے کا alleles ہوگا یہ والا اے اس کا alleles نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ location ڈیفرنٹ ہو گئی ہے جو اس کا اب یہاں سے میں نے آپ کو دو باتیں بتا دی کوئی سے دو جین کا alleles ہونے میں یہ دو شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں ایک وہ homologs پر ہوں دوسرا ان کی ان homologs پر بھی location سیم ہے اچھا اگر جیسے ابھی یہ فولڈڈ ہے اگر دی این اے ہو تو اگر دی این اے اس میں بھی دین ہے تو اس میں اچھا نہیں اچھا دو دی این اے ہیں ادھا کہ آپ کو سمجھے ہمولوگ دین ہے ہمولوگ دین ہے اور اس کے لئے سیم حساب ہوگا اس کے اندر alleles ہوں گا اے اور اے جیسے بالکل سے اچھا جی اب میں نے آپ کو بتایا alleles جو ہیں وہ بیسیکلی جینز ہیں جینز آف homologs جینز آف homologs بیٹا یہ مت بھولئے گا homologs at same location کی location جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے اب آتے ہیں اگلی بات کے اوپر بیٹا ایک concept آپ نے ابھی تھوڑے پہلے ریوائز کیا اور وہ ہے crossing over crossing over میں میں آپ کو تھوڑا سا اور یاد دلاؤں گا کہ یہ ایک کروموسوم ہے یہ دوسرا کروموسوم ہے ہم ڈپلیکٹ کیا جائے گا تو دونوں ڈپلیکٹ ہوں گے ایک ڈپلیکٹ نہیں ہوگا یہ آپ نیوسیس میں پڑ چکے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ نے دونوں کو ڈپلیکٹ کیا اور دونوں کو ڈپلیکٹ کیا ہے تو اس میں جب یہاں پر اے تھا اور اس کے ہومولاگس میں اس کا allele یہاں پر بھی اے تھا جب آپ ان سب کو ڈپلیکٹ کریں گے تو اے ہو جائیں گے چار جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ بہتا ہے ہاں مائٹوسس کر لیں میوسس کر لیں کیونکہ بیسکلی انہیریٹنس میں ہم نے پڑھنی ہی میوسس ہے انہیریٹنس کا تعلق ہی میوسس کے ساتھ ہے یہ دونوں میں ہوتا ہے نا لیکن میں آپ کو میوسس کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کروسنگ آور بتانی ہے کروسنگ آور صرف میوسس میں ہوتی ہے نا دیکھیں کروسنگ آور میں ہم کیا بنا رہے ہیں اتنی دیر سے ڈیزائن اب بیٹا آپ نے غور سے سنی ایک کروموسوم یہ ہے اور دوسرا دوسرا ہومولوگ جو ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے وہ یہ ہے یہ وہ آپ کے بک میں منشن نہیں ہے یہ میں صرف اور صرف آپ کو آسان کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی طرف سے مشیل ڈائیگرامز اور تھوڑا سا بات کو گھما رہا ہوں ٹھیک ہے اور کیجئے گا یہی والے یہ والا کروموسوم یہ ہے اور یہ والا کروموسوم یہ ہے میں نے آپ کو کیا کہا یہاں پر اے ہے یہاں پر اے ہے یہاں پر اے ہے یہاں پر اے ہے کروسنگ اوور میں کیا ہونا ہے کروسنگ اوور میں only alleles کروس اوور صرف اور صرف alleles کروس اوور ہوں گے for example اور کریں یہ اے اس کے ساتھ ریپلیس ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے یہاں نیچے موجود بی کے ساتھ ریپلیس ہو جائے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اس کا سیگمنٹ اس کے پاس چلا جائے گا اس کا سیگمنٹ اس کے پاس آ جائے گا یہ بات ہوئی تھی نا ہماری ٹھیک ہے لیکن سیگمنٹیشن میں ہمیشہ جو کروسنگ اوور ہوگی وہ آپ پس میں alleles کی ہوگی یعنی یہ والا اے اس کے پاس چلا جائے گا اور یہ والا اے اس کے پاس آ جائے گا اگر یہ دونوں سیم ہوئے تو کروسنگ اوور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ اے کی جگہ سمال اے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے لیکن فیلحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کروسنگ اوور میں صرف اور صرف آمنے آمنے سامنے آ کر جو ریپلیس ہوتے ہیں وہ صرف alleles ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیفرنٹ لوکس کے جینز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کروس اوور کرنے اگر فرض کریں کہ اسی کی جگہ پر بی ہوتا ہے یہ بی اور بی ہے تو کروس اوور صرف اور صرف آپس میں کون کریں گے بی اور بی کریں گے اے اور اے آپس میں کر لیں گے بی اور بی آپس میں کروس اوور کر لیں گے بی اے کے ساتھ نہیں کرے گا اے بی کے ساتھ نہیں کرے گا ہمیشہ سیم alleles کروس اوور کرتے ہیں سیم لوکس پہ موجود alleles کروس اوور کرتے ہیں یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی 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 آپ کو جینون سوال ہے اور یہ بنتا ہے کیونکہ میں نے بھی آپ کو ایک بات بتائی نہیں ہے نا اصل میں وہ میں بتانے لگوں آپ کو کروسنگ آور اکرز آنلی بیٹوین سیم لوکس اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے فائدہ فائدہ کیا ہوا اے کو اے سے ریپلیس کر دو کیا فائدہ ہے پیٹا اس کی وجہ ہے اب آئیے اگلے کونسپٹ کے اوپر یہ سارے کونسپٹ میں آنڈ پہ کمبائن کروں گا اب یہ آپ نے سارے ذہن میں رکھنے ہیں سم جینز دو نوٹ دونوں سٹیٹمنٹس ہیں یہ دونوں سٹیٹمنٹس ہیں یہ دونوں سٹیٹمنٹس ہیں یہ ایک ہی بات ہے سیم لوکس اور سیم اللیل ٹھیک ہے کیونکہ اللیل بھی سیم لوکس بھی ہوتے ہیں سم جینز ڈو نوٹ پروڈیوز پروڈیوز یا کیا ہو جاتا ہے ان کو میل فنکشن ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے بھی آپ کو کیا کہا کچھ بیماریاں فیملیز میں جس میں ایک ڈیزیز ہے ڈائیبیٹیز اب کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس میں جو انسلین کا جین ہے وہ پروٹین نہیں بنا رہا جو انسلین کا جین ہے وہ انسلین نہیں بنا رہا پروٹین نہیں بنا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری باڈی میں ہمارے نیوکلیس میں کبھی کبھی کچھ ایسے جینز آ جاتے ہیں جو ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بات سنگی ہے دیکھیں وہ بنائے گا دین بنائے گا انسلین جو ہے وہ دیکھیں پروٹین انسلین کا دین جو ہے وہ پروٹین بنائے گا پھر وہ پروٹین کیا کرے گی کہ انسلین بنے گا آگے جا کے پینکریاز میں انسلین بنتا ہے تو وہ پروٹین کیا کرے گا سوال ذرا لمبا چوڑا کر دیا آپ نے ادھر دیکھئے گا اور سے مختصرم بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ کے پاس پینکریاز ہے آپ نے اس میں سے پروڈیوس کی انسلین یہ انسلین کیونکہ ہورمون ہے لہٰذا یہ ڈیریکٹ جائے گی کہاں پر بلڈ میں بلڈ سے جا کر یہ جائے گی سیدھا ٹیشیوز میں ٹیشیوز میں جا کر یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے ٹیشیوز میں جاتی ہے ٹیشیوز میں جا کر ٹیشیوز میں سیلز ہوتے ہیں اور سیلز میں میں نے آپ کو کہا تھا ریسیپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ ریسیپٹر کلوزڈ ہوتے ہیں ان ریسیپٹرز کو اوپن کرنے کا کام ڈیفرنٹ پروٹینز کا ہوتا ہے اب فرض کریں کہ یہ ہے گلوکوز ریسیپٹر اب گلوکوز کو سیل میں انٹر ہونے کے لیے ریسیپٹر کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ گلوکوز چارجڈ مولیکیول ہے گلوکوز ڈائریکٹ انٹر نہیں ہو سکتا نہیں لی جا سکتی گلوکوز چارجڈ ہے لہٰذا گلوکوز کو ریسیپٹر کی ضرورت پڑے گی اب گلوکوز آتا ہے گلوکوز اس جگہ موجود ہے ٹھیک ہے گلوکوز کو کے ریسیپٹر کو آن کرنے کے لیے آپ کو انسولین کی ضرورت پڑے گی یہ انسولین آئے گی سیدھا اور وہ آ کر اس ریسیپٹر سے اٹیچ ہوگی جیسے وہ اس ریسیپٹر سے اٹیچ ہوگی اس کا ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یہ جو گلوکوز ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس کے بعد سیل کے اندر چلی جائے گی اب فرض کریں نہ بنیں پھر کیا ہوگا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گلوکوز دو سیل کے اندر جانا ہی نہیں سمجھا ہی بات یہ ایک پروٹین کا فنکشن بتایا ہے میں نے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سٹیڈ کے اندر بھی جائے گی تو بلڈ کے اندر بھی جائے گی بلڈ شگر ہائی ہو جائے گی تو سم ٹائمز جینز پروٹین نہیں بناتے اب وہ پروٹین کون سے ہوتی جیسے یہ جو ریسیپٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی پروٹین کا بنا ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی انزائم ہے تو وہ بھی پروٹین کا بنا ہوا ہے اگر کوئی ہارمون ہے شاید کوئی ہارمون وہ بھی پروٹین کے بنے ہوئے جیسے انسلین کی بات آگئی اسی طریقے سے ہمارے مسلس بھی پروٹین کے بنے ہوئے ہیں بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ پروٹین بنتی نہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس بیٹا ہومولاگس ٹروموسوم کے حوالے سے ہم نے کیا بات کی ہے کہ ہومولاگس ٹروموسوم پہ جو جین ایک ہومولاگ پر ہوگا دوسرا بھی وہی ہوگا ٹھیک ہے اب کیا بات ہوئی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فور اگزامپل یہ کام نہیں کرتا تو یہ اس کی جگہ پر کام کر لیتا ہے ٹھیک ہے جب ایک کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو ہم سمال نوشن میں ڈراؤ کرتے ہیں سمال نوٹیشن میں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس ایک یہ ہومولاگ ہے اور ایک یہ ہومولاگ ہے اس پہ کیپٹل اے ہے اور اس پہ سمال اے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایک حیلیل کام کر رہا ہے دوسرا حیلیل کام نہیں کر رہا اور اگر جنیٹکس میں دونوں کو کیپٹل بنایا گیا ہے ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کام کر رہے ہیں اب آپ کی باڈی میں انسولین بن ہی نہیں رہی تو ذرا اس کو دیکھ کر بتائیے یہاں پر کیا کمبینیشن بنے گا کس نے کہہ رہے ہیں کس نے ڈائیابیٹیز یہ وہ ہے یہ والی ڈائیابیٹیز ہے تو ڈائیابیٹیز ہے اس میں انسولین نہیں بن رہی انسولین نہیں بن رہی تو یہاں کیا کمبینیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کپیٹل اے کپیٹل ہے کپیٹل اے سمال ہے یا سمال ہے سمال ہے ڈائیابیٹیز نہیں بن رہی انسولین کی سامنی لگی ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کونسیپٹ آپ شاید درمیان میں کوئی بات نسکر گئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ایلیلز ہے نا ایلیلز پہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈبل سیٹ ہوتا ہے ہومولوگ کے جو جینز ہیں آمنے سامنے کے جینز وہ ایلیلز کہہ رہی ہیں دونوں ایلیلز نے کام کرنا ہوتا ہے اگر ایک ایلیل کام نہیں کرتا نا تو اس کی جگہ پہ دوسرا ایلیل اور ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ایک ایلیل کام نہ کرے ٹھیک ہے اگر ایک ایلیل کام نہیں کرتا تو اس کی جگہ دوسرا ایلیل کام کرے اور جب ایک ایلیل کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کو ہمیشہ سمال لیٹر میں لکھیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمبینیشن یہ پوسیبل ہے جس میں دونوں ایلیل کام کر رہے ہیں ایک کمبینیشن یہ پوسیبل ہے جس میں دونوں ہی کام نہ کر رہے ہوں ڈائیابیٹیز میں انسلین نہیں بنتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیابیٹیز میں جو انسلین کے جین کا کمبینیشن ہے انسلین کے الیلز کا کمبینیشن ہے وہ کون سا ہو اگر اے ہوتا تو پھر تو کام کرتے ہیں تو اگر اے اور سمال اے ہوتا تو پھر ہوتا ہے چانس ہوتا ہوتا ہے پھر بھی کام کرتے ہیں کیونکہ اے بیک اپ نہیں گا آپ کا اور جو باقی دونوں چھوٹے لیکن اگر دونوں چھوٹے آلیں تو پھر ڈائیابیٹیز ہوگی نہیں کام کرے گا ییس پروٹین نہیں بن رہی تو ڈائیابیٹیز ہوگی اب آئیے اس کے اوپر یہی کونسپٹ یہاں اپلائے کریں کروسنگ آور میں غور کیجئے گا یہی کونسپٹ میں یہاں پر آپ سے اپلائے کرواتا ہوں ایک کروموسوم ہے وہ کروموسوم ایسے یہ ایک ہومولوگ ہے اور یہ دوسرا ہومولوگ ہے یہ ابھی سنگولر ہے ابھی ڈوپلیکیٹ نہیں ہوئے اس کے اوپر ایک ایل ہے آئی اور اس کے اوپر ایک ایل ہے سمال آئی انسولین کا سمجھ لیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ آپ اس کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں دونوں کو تو ایک جو بنے گا وہ ایسے بنے گا ایسے ہلتی ہو گئی ہے ایسے اس کے اوپر آئی دوسرا جب دوپلیکیٹ ہوگا اس کے اوپر سمال آئی اور سمال آئی ہوگا کیپیٹل آئی کوئی بھی نہیں ہوگا اب ذرا غور کریں جب یہ دونوں کروسنگ آور کریں گے تو یہ والا آئی اس پہ چلا جائے گا اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک پرسن کو میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کہا تھا 23 ہمیں مدر سے ملتے ہیں 23 ہمیں فادر سے ملتے ہیں اگر ہمیں انسولین والے کروموسوم میں مدر اور فادر دونوں کی طرف سے ایلیل سمال نوشن والا ملے اور ہمارے کروموسوم میں دونوں کروموسوم میں سمال نوشن والے ایلیل آ جائیں تو ہمیں کیا ہو جائے گی ڈائیابیٹیز ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں پیٹرن آف انہیریٹنس یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں 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 اس کا یہ چینج ہوتا ہے لیکن وہ آج تک ابھی تک صرف چائنہ میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہے ہوتا تو اس طرح ڈائیابیٹی سکیوریبل ہوتی ہے یہ ذرا سینٹنس دیکھئے گا جو میں لکھ رہا ہوں جن کو ہم ایلیلز کہتے ہیں جو ہومولاغز پر موجود ہوتے ہیں اے اور سمال اے کر لیں یہ دونوں کام کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں بیماری ہوتی ہے ورنہ ہمیں بیماری نہیں ہوتی تو ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے ورنہ ہمارے اندر کمی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سا ایک جو ہے وہ ہونا چاہیے ہیلڈی یا دونوں ہو جائے تو سو بس ملہ دونوں کام کریں گے اسی لیے اب آپ غور کریں جو تھیلسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں تھیلسیمیا ان میں ہیموگلوبن نہیں بنتا جو ایچ بی کا جینز ہوتا ہے ایچ بی کا جین ہوتا ہے وہ ان میں جو ہے وہ چھوٹا آتا ہے میں ایچ بی اس طرح لکھتے تھا ان میں اے ایچ بی ایچ بی ہوتا ہے ہموگلوبن بنتا ہی نہیں ہے تو ان کو ہر ہفتے میں دو دو تین دفعہ خون کی مارباتی levers تکرن ان کی بارڈی میں ایکسیسیب ہوی نہیں سکتا ان کو بلڈ ہی دوسروں سے مل رہا ہوتا ہے ان کی باڈی میں تو اکسسیم ہو ہی نہیں سکتا اچھا جی ایک اور جو ہے اچھا اگر ہم اس کو اگر جو آپ نے بتایا جیسے انسلین جو ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ اگر دونوں پیرنٹس کی طرف سے مطلب ہے کہ بڑا والا آیا جائے پھر صحیح ہوتے ہیں اگر اس کو مطلب ہے کریں تو ہوتا ہے کہ فاتر کی سائیڈ سے 23 کروموسومز آئے اور مطلب کی سائیڈ سے بھی 23 آئے اور اس میں جو انسلین کا جو جین تھا وہ ابھی مطلب ہے کہ وہ ڈبلیکیٹ آئے آئے ہوں گے فاتر نہیں یا پھر وہ مطلب ہے کہ سمال آئے یا بڑا والا فاتر کی طرف سے جو آپ کو ملے گا وہ ایک ہوگا لیکن فاتر میں دونوں ہوں گے کیونکہ ہاف سیٹ آتا ہے نا دو تو تب ہی ہوتے ہیں نا جب ڈبل سیٹ ہو ڈیپلائیڈ ہو اچھا مطلب ہے کہ 46 اگر آئے تو ہاں اگر 46 بنیں گے مدر اور فاتر دونوں کی طرف سے تو آپ میں دو جینز ہوں گے انسلین کے چار نہیں ہوں گے اگر مطلب ہے کہ کھٹے ہو جائیں گے نہیں 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 دیکھو میں نے آپ کو شروع میں یہی کہا تھا کہ جب یہ 46 جو ہیں وہ میٹا فیز میں ایک پلیٹ پر کمبائن ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ دو یہ علیدہ ہو جاتے ہیں پھر اینا فیز میں یہ علیدہ ہو جاتے ہیں پھر شروع ہوتی ہے میوسسس 2 میوسسس 2 پہ یہ سارے درمیان کی پلیٹ پر جوائن ہوتے ہیں اور ایک ایک علیدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک علیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک جین رہ گیا ہے آپ کے پاس کروموسوم ڈپلیکیٹڈ فارم میں نہیں آنا آپ کے پاس کروموسوم جو مدر اور فادر سے آنا ہے وہ سنگل فارم میں آنا ہے اور ایک ایک آ جائے گا فادر سے ایک آ جائے گا مدر سے وہ تب جا کر پیر بنے گا ہومولوگس پیر اچھا ٹھیک ہے اور یہ جب بیچ والے دو جو رہ گئے ہیں کون سے والے یہ نہیں انہی کو علیدہ کیا نا میں نے انہی کو میں نے سپنڈل فائبر سے علیدہ کیا اس میں انڈ پہ جا کے ان سب نے سپریٹ ہو جانا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اگر یہ سپرم میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ سنگلر ہوگا اور اگر یہ اگ میں جائے گا تو بھی یہ سنگل ہی ہوگا آپ کو ہر صورت میں مدر اور فادر سے سنگل سیٹ ملنا ہے اور آپ میں آ کر فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد اس نے ڈبل ہونا ہے 23 پلس 23 کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس فارم میں کروموسوم نے نہیں ملنا آپ کو کروموسوم اس فارم میں ملے گا یہ فارم آپ کو نہیں ملنی یہ فارم ملنی ہے اور اس فارم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جین آپ کو فادر سے ملے گا کسی ایک چیز کا اور وہ دوسرا مدر سے ملے گا تو وہ ڈبل ہوگا اچھا اب یہ سارا یہ تو تھی بیسیم ٹرمز اچھا ہے اب ایک تیزہ اور سمجھ لیتے ہیں یہ کیونکہ کل کے لئے بڑی ضروری ہے اس کے بعد چلتے ہیں آگئے اور اگزام میں نے آپ کو کہا کہ تین کمبینیشن ایلیل کے پوسیبل ہیں ایلیل کے تین کمبینیشن پوسیبل ہیں دونوں بڑے ہوں ایک بڑا ایک چھوٹا ہوں اور دونوں چھوٹے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا پیٹا جب یہ کمبینیشن میں یہ دونوں کون سا کمبینیشن ہے ان دونوں کا کمبینیشن تو سیم ہے یا دونوں بڑے یا دونوں چھوٹے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس لحاظ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کمبینیشن آف ایلیلز کی کیٹیگریز بنا لیتے ہیں کمبینیشن آف ایلیلز یہ دونوں ایلیلز ہیں نا پس میں یہ بھی ایلیلز یہ بھی ایلیلز یہ کمبینیشن آف ایلیلز کی کیٹیگری بنا لیتے ہیں سیم سیم ایلیلز اور ڈیفرنٹ ایلیلز سیم ایلیلز میں یا تو بوت کیپیٹل ہوں گے یعنی بوت دونوں کے دونوں پروٹین بنا رہے ہوں گے یا بوت سمال ہوں گے یعنی دونوں پروٹین نہیں بنا رہے ہوں گے اور ڈیفرنڈ میں کیا ہوتا ہے ون پریئیٹنگ پروٹین یا اس کو کہلیں بوت ڈیفرنڈ کتنا لمبا سینٹر سلسل کی ضرورت ہی نہیں ہے بوت ڈیفرنڈ ون کیپٹل ون سمال پھر ہم نہ ان کو بڑی پرٹیکلر ٹرمز دے اب ذرا غور سے سکیئے جب دونوں ایلیلز سیم ہوں تو ہم اس کمبینیشن کو کہتے ہیں ہوموزائکس جب دونوں ایلیلز سیم ٹو سیم ہوں تو ہم اس کمبینیشن کو کہتے ہیں ہوموزائکس اور جب دونوں ایلیلز ڈیفرنڈ ہوں تو اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں ہیٹروزائیکس آئی سمجھنے بات اچھا ایک کنی ہے اہاں اہاں اس کو فیلال چھوڑ دے یہ میری مجبوری ہے کیونکہ آگے یہ ٹرم یوز ہونی ہے بہت سی چیزیں ہوا میں اڑا دیتی ہیں یہ دیکھیں کہیں اس سے پہلے ایکسپلین نہیں ہوا یہ اس سے کیا ہے یہ آپ نے یہ چیزیں یہ مسئبت یہ پڑھنی بھی ہیں کروموسوم یہ دیکھیں ایلیل ہمولاگس پینوٹائپ دومینٹ اس لیے یہ پریشان نہ ہو یہ اینڈ پہ جا کے وہی ٹرم یوز کریں گے اور اس کے بعد بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ ٹرم ہم نے پہلے بتائیے گا نہیں جیسے وہ جو ہے نا اس میں ہمولاگس بتایا ہے نہیں اس چپٹر میں آ کے بتایا اس لیے یہ ایک دو چیزیں جو ہے نا یہ determining خیلوٹائٹ آنے لگے اچھا خیر اب ذرا سن لیں جب دونوں کپیٹل ہوں گے یا دونوں سمال ہوں گے یعنی دونوں سیم ہوں تو وہ ہوموزائگس ہوتا ہے پیٹرن کمبینیشن وہ ہوموزائگس کہلاتے ہیں اور جب دونوں ڈیفرنٹ ہوں تو وہ ہیٹروزائگس کہلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اب ایک اور ٹرم کی طرف پیٹر کمبینیشن آف ایلیلز ان سب کو اب ہم ٹیکنیکل ٹرمز دینے لگے ٹیکنیکل ٹرمز ٹیکنیکل ٹرمز کیا ہوتی ہیں کمبینیشن آف ایلیلز جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے جینو ٹائم کمبینیشن آف ایلیل کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے جینو ٹائم اس کا مطلب ہے جینو ٹائم دو طرح کی ہوئی دونوں سیم ہوں گے تو ہوموزائگس دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے ہیٹروزائگس اچھا اس کے بعد اگر دونوں کیپیٹل ہوئے یہ دیکھئے گا اب ایک اور بات اگر کوئی جین کیپیٹل ہو تو اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ وہ جین ڈومیننٹ ہے اور اگر کوئی جین سمال نوشن میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جین ریسیسیو ہے یہ ٹرم میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو مزید بتاؤں اگر دونوں کیپیٹل ہو تو اس کو ہم کہیں گے دونوں سیم ہیں یعنی تو ہوموزائگس دونوں کیپیٹل ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ہوموزائگس ہیں لیکن کیا ہیں ڈومیننٹ ہے اور اگر میں کہوں کہ دونوں سیم ہیں لیکن دونوں سمال ہیں تو میں کیا کہوں گا ہوموزائگس ہیں لیکن دونوں ریسیسیو ہیٹروزائگس میں آپ کو ڈومیننٹ اور ریسیسیو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیٹروزائگس میں دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ایک capital ہوگا ایک small ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا اب ذرا ایک زیادہ بیٹا یہ ہے homozygous dominant دونوں ایک جیسے دونوں dominant دونوں capital یہ ہو گیا homozygous recessive دونوں ایک جیسے تو homozygous دونوں small تو recessive اور یہ ہو گیا ہیٹروزائی جینو ٹائپ ہم نے یہاں پر جینو ٹائپ اور dominant اور recessive آپ کو بتائے ہو dominant ایلیل recessive ایلیل کمبینیشن آف جینز کمبینیشن آف ایلیل یہ دیکھئے homozygous term use ہوئی that would be homozygous product if the two ایلیل are same میرے والدین من کی脅د کافے 15роб خدا . موسیقی کیا ہو گیا جب ہwell موسیقی 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 سمجھ رہی بیٹھا اچھا جی اب یہ جو ہے نا اس کے بعد یہ سب اب اپلائے ہونے ہیں اس کے بعد اب بیٹھا سارے اپلائے ہونے ہیں سب کچھ اپلائے ہونا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اگر یہ آجائے کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا یہ اب جتنی چیزیں تھیں یہ سب کی سب بیسک ٹرمز ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پہلے ان کی بیسک ٹرمز سمجھیں گے اور یہ سارا جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا لمبا جو بھر گیا نا یہ دیکھئے یہ آل وہ جسٹ بیسک ٹرمز ہاں ایک بیسک ٹرمز رہ گئی شکرہ یاد آگئے مجھے بیٹھا آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ کیپیٹل اے کیپیٹل ہوں گے تو پروٹین بنے گی کیپیٹل اے سمالے ہوگا تو بھی پروٹین بنے گی سمالے سمالے ہوگا تو پروٹین نہیں بنے گی ٹھیک ہے ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں پروٹین is expression of a gene جیسے جیسے for example میں کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر لائٹ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں بجلی آ رہی ہے لائٹ کا چلنا expression ہے کہ یہاں بجلی available ہے اگر کسی جگہ میرا وائ فائ آن ہوتا ہے اور connect ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں اس کا مطلب ہے یہاں نیٹ آ رہا ہے تو نیٹ کا آنا میرے موبائل میں وائ فائ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں انٹرنیٹ ہے اگر کسی جگہ پر میرا چولا جل رہا ہے گیس کے اوپر یا چولا جو سٹوو ہوتا ہے وہاں اگر جو ہے چولا چل رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے یہاں گیس آ رہی ہے یعنی میرے اس میں چولا جلنا آگ کا جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں گیس آ رہی ہے کسی بھی جگہ پر پروٹین کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جین موجود ہے پروٹین is expression of gene وہ ایک بڑی غلط ٹرم میں یوز کرنے لگوں لیکن ہم کہتے ہیں یا فلان تو بالکل ہی بغیرت ہے اس کے اندر غیرت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر غیرت ہونے کی دلیل اس کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہے کوئی کام اس نے کیا ہے جس سے لوگوں نے اندازہ لگایا تو کسی بھی چیز کا ہونا اس کے پیچھے کسی چیز کا پتہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو پروٹین کا ہونا جین کے ہونے کا پتہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو expression ہوتا ہے نا gene expression اس کو ہم technical language میں کہتے ہیں phenotype phenotype یعنی genotype کی phenotype جی بیٹا genotype کو define کیجئے گا genotype کیا ہے اگر بانڈری ہے ہم 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 دوبارہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کو اس میں proper terminology بولیں اگر بروٹین بانڈری ہے اور اس کا جینو ٹائپ ایل سے کیا تعلق ہے ایل سے تعلق ہے دونوں اے اے ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جینو ٹائپ ہے combination of ایل اچھا combination جو مرضی ہو وہ جینو ٹائپ ہے combination جو مرضی ہو وہ بات کی بات ہے دونوں ہاں وہ بات کی بات ہے اگر دونوں سیم ہوئے تو تو کون سی ٹائپ ہوگی جینو ٹائپ کی فینو ٹائپ کی نو نو فینو ٹائپ نہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر دونوں ایلیل سیم ہو تو جینو ٹائپ کی کون سی ٹائپ ہوگی اگر دونوں combination میں سیم ہو like a dominant اگر دونوں سیم ہوں گے تو وہ homozygous یہ تو بتایا تھا بھی آپ کو میں نے تھوڑے در پہلے اگر دونوں اگر دونوں اگر دونوں سیم ہوئے تو وہ صرف homozygous آگے define کریں گے کہ اگر دونوں سیم capital ہیں تو dominant homozygous dominant اور اگر دونوں سیم recessive ہیں تو homozygous recessive اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جی نو ٹائپ ہے وہ میری فینو ٹائپ میں نے کیا بتایا expression ہوتا ہے جین کا expression ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری ایک جی نو ٹائپ ہے capital i capital i insulin کی بات کر رہا اس کا مطلب ہے کہ insulin بن رہی ہے فینو ٹائپ آگئی اس کا مطلب ہے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ اگر میرے پاس insulin بن رہی ہے تو میرے دونوں جین یا کوئی ایک جین ٹھیک ہے ہے کہ نہیں انسولین کا بن ایک سپریشن ہوا نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس سینو ٹائپ سمجھ نہیں آ جو بنے گا وہ فینو ٹائپ ہی ہمو گلو بن 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 نا جین ٹائپ جو ہوتا ہے جین جو ہوتا ہے ہاں وہ جو کمبینیشن ہے وہ جین ٹائپ ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے میں نے آپ کو مثال دی دیں کہ اگر میرے موبائل پر سگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے وہاں کہیں ٹاور موجود ہے تو سگنل کا آنا فینو ٹائپ جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہ ٹاور ٹھیک ہے سگھ ہم 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 نہیں بیٹا جی اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی کیے کوئی پاس پیپرز ہم موسیقی